اب یہاں پر کچھ حضرات نے یہ فرمایا کہ انبیاء قتل نہیں ہو رسول قتل نہیں ہو سکتے تو یہاں پر جس آیت کو پیش کیا جاتا ہے وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر سکسٹی سبن یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعسمك من الناس ان اللہ لا يحد القوم الكافرین اس آیت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے میرے حبیب اے میرے رسول پیغام پہنچا دو جو تمہاری جانب آیا ہے اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو ایسا ہے جیسے تم نے پیغام رسانی کا کام ہی انجام نہیں دیا خدا تمہیں لوگوں سے بچائے گا ان اللہ لا يحد القوم الكافرین اور خداون تبارک و تعالیٰ کافروں کی ہدایت نہیں فرماتا تو یہاں پر یاد رہے کہ واللہ یعسمك من الناس اس سے یہ مراد ہے کہ آپ قتل نہیں ہوں گے تو یہاں پر تو مطلق ہے کہاں لکھا ہے کہ صرف یہ قتل کے لیے یعسمك من الناس یعنی انسانوں سے کسی قسم کا بھی نقصان نہیں ہوگا یہ مراد ہے یعنی وہ جو آپ کے روایات ہیں کہ آپ کو جادو ہوا اس کی بھی آپ کو نفی کرنی چاہیے پھر خیبر سے واپسی پہ جو زہر کا موضوع ہے اس کا بھی انکار کرنا چاہیے اس کی وجہ سے تو یہاں پر تو اطلاق ہے لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ یہاں پر یعسمك من الناس یعنی آپ پیغام الہی پہنچانے میں کامیاب رہیں گے پیغام پہنچا دیں اب یہ آیت غدیر کے بعد نازل ہوئی اس موضوع ہم ڈسکس اس وقت نہیں کر رہے اصل موضوع یہ ہے واللہ یعسمك من الناس یعنی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو محفوظ رکھے گا پیغام الہی کو پہنچانے میں اس کے مقابلے میں جو آیات پیش کی جاتی ہیں اور اس کی تائید کے لیے جو آیات پیش کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے قَتَبَ اللَّهُ لَعْغْلَبَنَّا أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزِ سورة مجادلہ کی آیت نمبر اکس تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لَعْغْلَبَنَّا سے کہاں یہ ثابت ہے کہ قتل نہیں ہوں گے یہاں پر تو مراد یہ ہے کہ آپ کا غلبہ رہے گا کس کا غلبہ رہے گا اللہ کا اور رسول کا رسولوں کا تو کیا انبیاء کا نہیں رہے گا انبیاء کا بھی رہے گا یہ بھی چیز ذہن میں رہے کہ انبیاء علیہ السلام قتل بھی ہوئے اس آیت میں واضح ہے کہ غالب رہیں گے یعنی ان کا پیغام غالب رہے گا انبیاء قتل ہوئے اور رسول بھی قتل ہوئے دلیل کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں لیکن بتاتے چلیں حضرت یعیاء قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے حضرت دانیال اسیر ہوئے وہ سخت موضوع اسیری کا حضرت حسقیل اسیر ہوئے ان کے علاوہ انبیاء قتل ہوئے دربدر ہوئے مال و اذباب لوٹا گیا ظلم کیا گیا مارا گیا پیٹا گیا سب کچھ ہوا انبیاء کے ساتھ تو یہاں پر مراد لاغل بننا یعنی حق غالب رہے گا آیا رسولوں کو قتل کیا گیا تو جواب کے طور پر آپ کے سامنے بیان کریں سور بخرا کی آیت نمبر ایٹی سیون جب بھی تمہارے پاس رسول آئے جنہیں تم نے پسند نہیں کیا تو تم نے ان کے مقابلے میں اکڑ دکھائی استقبار کیا تو کچھ کو تم نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کیا کن کو قتل کیا رسولوں کو قتل کیا پس یہ کیسے کہا جا سکتا ہے تو اس غلبے سے مراد یہ ہے کہ آپ قتل نہیں ہوں گے اس آیت سے تو واضح ہے کہ رسول قتل ہوئے اب ہم اصل آیت کی جانب آتے ہیں جسے ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ أَفَإِن مَا تَعُوْ قُتِلَ تو اس آیت میں کم اسکم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے اَفَإِن مَاتَ یہ امکان ہے اور یہاں امکان نہیں ہے بلکہ یہاں تو ہے کل نفس زائقت الموت یعنی آپ نے دنیا سے جانا تو ہے اَفَإِن مَاتَ یہاں پر موت ہے کس کے معنی میں طبعی طریقے سے اَفَإِن مَاتَ اَوْ قُتِلَ یا یہ کہ آپ کو قتل کیا جائے گا تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امکان کو ظاہر کر دیا پس یہ جو کہا جائے وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاس وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاس اس معنی میں نہیں ہے کہ آپ کو قتل نہیں کر سکتے کیونکہ اس آیت میں امکان ظاہر ہو گیا اَفَإِن مَاتَ اَوْ قُتِلَ لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغام وہ کیا ہے یہ ان بھاگنے والوں کے لئے خصوصاً آیت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا سن کے عہد میں بھاگے اب یہ جو آپ فرمائیں کہ جو رسول شہید نہیں ہو سکتے سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں بھاگے تھے وہ بھی سوچ لیتے کہ نہیں ہو سکتے شہید انہیں نہیں معلوم تھا کہ انبیاء شہید نہیں ہوتے یا اولوالعظم پیغمبر شہید نہیں ہوتے تو ان کا بھاگنا ہے جو انہوں نے ایک چنہ جسٹیفائی کیا گیا کہ ہمیں آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے خیر اب اس بھاگنے کو بھی کہا جاتا ہے وہ ایک فطری تقاضہ تھا تو پھر تو نوجوان جو گناہ کرتے پھرتے ہیں وہ فطری تقاضہ ہے ہر گناہ کو ہر ظلم کو اس طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا تو اللہ سبحانہ وآلہ نے اشارت فرمائے کہ یہ طبی طریقے سے دنیا سے جائیں گے یا ان کو قتل کر دیا جائے گا لیکن تمہارا کیا ہوگا تم لوگ تو پلٹ جاؤ گے یہ احتمال ہے پلٹنے کا نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگوں کے پلٹنے کا امکان ہے خصوصاً ان لوگوں کے پلٹنے کا امکان ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگے کیونکہ اس آیت میں خصوصاً وہ لوگ مخاطب ہیں عموماً سب مخاطب ہیں خصوصاً وہ لوگ مخاطب ہیں اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ اس آیت میں جو حرف او ہے افا ان ما تاو قتلا او بعض دفعہ آتا ہے تقسیم کے لیے بعض دفعہ شک کے لیے بعض دفعہ تخیر کے لیے بعض دفعہ اضراب کے لیے اضراب سے کیا معانا؟ بل کے لیے بل سے کیا مراد؟ تو یہ آپ کے سامنے مثالیں پیش کر دیتے ہیں مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر سوئنٹی فور میں اللہ سبحانہ وآلہ کا ارشاد ہے ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہیہ کل حجارت او اشد قسوتن اور اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر جیسے یا اس سے زیادہ سخت یعنی اللہ سبحانہ وآلہ کو شک ہو رہا ہے یا اس سے زیادہ سخت نہیں تو یہاں پر آو بے معنی بل ہے پھر تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور سلیس ترجمہ کیا جائے تو کہا جائے گا تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر جیسے پتھر جیسے نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ یا ترجمہ کیا جائے گا پھر تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ اسی طریقے سے سورہ نجم میں اللہ سبحانہ وآلہ کا ارشاد ہوا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَا قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَتْنَامَ پھر آپ قریب ہوئے اور قریب ہوئے یہاں تک کہ دو کمان کے برابر یا نہیں بلکہ اس سے بھی قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تردید یا شک نہیں ہے بلکہ اس سے بھی قریب اسی طریقے سے رشاد ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سور صافات 147 میں حضرت یونس کو لیے وارسلناہو الی مئت الف او یزیدون کہ ہم نے یعنی جناب یونس کے لیے ارشاد ہوا کہ ہم نے یونس کو بھیجا ایک لاکھ کی طرف یا اس سے بھی زیادہ نہیں اس کا ترجمہ ہوگا ہم نے جناب یونس کو بھیجا ایک لاکھ بلکہ ان سے بھی زیادہ لوگوں کی جانب اور اگر ترجمہ کیا جائے دوسرا ہم نے حضرت یونس کے لیے ارشاد ہوا ہم نے یونس کو بھیجا ایک لاکھ نہیں بلکہ اور زیادہ لوگوں کی جانب وَلُلَّهِ قَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سُورِ نَحْلِ آیت نمبر سیونٹی سیبن وَلِّلَّهِ قَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَتِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَسَرْ اَوْهُوَا أَقْرَبُ کہ قیامت قریب ہے کتنی؟ پلک جہ پکنے کے برابر یا اس سے بھی قریب نہیں یہاں پر جو صحیح ترجمہ ہے اَوْ بِمَعْنَا اِزْرَابِ بِمَعْنَا بَلْ اَوْ اِزْرَابِ کے لیے ہے اَوْ بِمَعْنَا بَلْ کہ قیامت قریب ہے پلک جہ پکنے کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے تو یہاں پر جو اَوْ ہے اَفَاِنْ مَا تَعُوْ قُتِلَا تو یہاں پر کہا جائے گا اگر اس کو احتمال کی بنیاد پر لیا جائے تو کیا ہوگا معنی یا آپ کو طبعی موت آئے گی یا قتل کر دیا جائے گا امکان تو ہے لیکن اگر اَوْ بِمَعْنَا بَلْ لیا جائے تو ہو جائے گا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قِبْلِهُ رَسُولُ اَفَاِنْ مَا تَعُوْ قُتِلَا یعنی آپ کو تو طبعی طریقے سے نہیں بلکہ قتل کیا جائے گا اگر اَوْ بِمَعْنَا بَلْ لیا جائے اور نتیجہ کیا ہوگا جو بھاگنے والے ہیں ان کے لیے تمام مسلمانوں کو اطلع دی جاری ہے کہ تم لوگ پلڑ جاؤ گے اِن قَلَبْتُمَ لَا آقَابِكُمْ تو یہ دونوں امکانات ہیں تو ہم دوسرے والے موضوع پہ کہ اَوْ بِمَعْنَا بَلْ یہ زیادہ احتمال قوی ہے لیکن یہ نہیں کہتے کہ صدر صداب یہی لیں لیکن اَوْ کسی بھی مانا میں لیا جائے تو امکان قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن ہی سے ثابت ہے اب یہاں پر ہم واقعے لدود کو اس وقت بیان نہیں کریں گے حدیث لدود کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے اس سے ایک روایت نہیں ہے اس کے جوانے میں بہت گفتگو ہے اور یہ سب کرنی ہوگی تاکہ کسی وقت بھی ہمارے خلاف اس کو مسیوز نہ کیا جائے اسی طریقے سے واقعے قرطاز کو بھی تفصیل سے ڈسکس کرنا ہوگا اسی طریقے سے جائش اسامہ کو بڑے تفصیل سے ڈسکس کرنا ہوگا کہ کیا معاملات تھے کیا آپ نے حکم فرمایا کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا لانو اللہ من تخلف عن جائش الاسامہ کہ خدا ون تبارک وطالعہ کی لعنت ہو اسامہ کی جائش سے مو مڑنے والوں پر لیکن حدیث لدود میں دیکھیں اور قرطاز میں دیکھیں تک بڑی اچیب بات نظر آتی ہے اسی بے گفتوں کو ختم کرتے ہیں کہ حدیث قرطاز میں آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے قلم اور دعوات مجھے قلم دے دو اور قرطاز دے دو تو وہاں پہ کہا جا رہا ہے ان قد غلبہ الوجعو یا کہا جا رہا ہے انہو لیحجر یا کہا جا رہا ہے ان الرجلہ لیحجر غلط بات کی نسبت دی جا رہی ہے توہین کی جا رہی ہے یعنی وہاں پر آپ مانگ رہے ہیں تو دیا نہیں جا رہا اور حدیث لدود میں آپ فرما رہے ہیں کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا پھر وہاں پر آ رہا ہے کہ وہ اشارہ کر رہے تھے کہ میرے موہ میں نہ ڈالو یعنی اشارہ فرما رہے ہیں کہ نہ ڈالو اور اس سے پہلے فرما رہے ہیں کہ میرے موہ میں کچھ نہ ڈالنا بڑی عجیب بات ہے وہ کہہ رہے ہیں نہ ڈالنا تو ڈال رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دے دو تو دے نہیں رہے آخر میں کہا جا رہا ہے وہ بشری تقاضے کے تحت انہوں نے سوچا کہ جی رسول کیا سوچا ہے رسول کو افراد کو بچانے کے لیے رسول کو قربان کیا جا رہا ہے انشاءاللہ ان تمام موضوعات کو ڈسکس کیا جائے گا ہماری گزارش ہے کہ ہر موضوع کو علمی عدوار سے رسول کیا جائے اور کسی بھی عدوار سے قتل عام کا بازار نفرتوں کا بازار گرم نہ ہو کیونکہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہم پر حملہ کیا جاتا ہے تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ ہمارے یہاں کبھی بیان ہوتا ہے یا ہوگا یا ہو رہا ہے وہ ہم واضح بتائیں کہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے یہ والا موضوع تمام عالم اسلام کا ہے اور ہمارے برادران اہل سنت کی بھی کتاب محبن بھی ہے خدا ون تبارک وطالہ تمام مسلمانوں کو محبت کے ساتھ اور تمام عدیان کو محبت کے ساتھ رہ کر ایک دوسرے کے قریب آنے ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تحری